بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو تو کیسے ہیں آپ سب تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کبوتر کو اپنے گھر پکا کس طرح کریں ویسے تو اس طرح ہوتا ہے جب آپ کوئی نیا بچہ کوئی بڑا ہوتا ہے یا کوئی نیا کبوتر لاتے ہیں تو وہ زیادہ تر جب آپ ان کو پہلی بار اڑاتے ہیں تو وہ گھم ہو جاتا ہے تو ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ گھر کبوتر کو پکا کس طرح کریں تو چلے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جو جو بائی چینل پہنا ہے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو ایک لائک کر دیں تو اب بھی ہمارے یہ گھر کا ایک پٹھا تیار ہوا ہے یہ اب بھی آنکھ کو ساف کر رہا ہے میں اب بعد میں آپ کو اس کو نزدیک کر کے دکھاؤں گا تو یہ جو پٹھا ہے ہمیں اس پہ تھوڑی سے بھی محنت کرنی نہیں پڑی وہ کس طرح کہ اب بھی ہمارے پاس بہت سارے کبوتر ہیں جو اڑنے والے ہیں جو ہم نے پہلی گھر میں پکے کی ہوئے ہیں جو گھر میں اڑتے ہیں تو آپ کو جو پٹھا یا کوئی بچہ جو بڑا ہوتا ہے گھر میں تو اس پہ آپ کی بالکل محنت نہیں لگی کہ جب آپ پہلے بار کوئی کبوتر جس کو آپ پکا کرنا چاہتے ہیں مطلب ابھی آپ نے نیا کوئی کبوتر رکھنے سٹارٹ کی ہیں تو ابھی آپ کا کوئی اڑنے والا کبوتر نہیں ہے گھر کا کوئی پکا نہیں ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ تیس دن اس کو کاٹ کر رکھیں اس کے پر کاٹ دیں تیس دن کے بعد اسے الکا الکا چھت پہ اگر آپ نے رکھی ہوئے تھوڑا تھوڑا اسے اڑائیں بہت زیادہ آپ نے نہیں اڑانا تھوڑا تھوڑا اس کو اڑائیں تو ابھی ہمارا یہاں گاؤں ہیں تو شہر میں تو یہ ہوتا ہے گھر کافی جڑے ہوئے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کسی اور گھر چلا جاتا ہے تو اس لئے آپ تھوڑا تھوڑا ان کو اڑائیں تو ایسے کرتے کرتے جب اس کو اپنے گھر کی پچان ہو جائے گی تو پھر وہ آپ کا کبوتر کہیں نہیں جائے گا تو ابھی یہ جو پٹھا ہے میں ہم نے اس پر تھوڑی سی میند نہیں کی ابھی ہمارے تو کافی ایسے ہیں جو ایلے ہوئے ہیں جو گھر کے پکے ہیں تو اس طرح بہت آسانی ہوتی ہے آپ بس ایک دو جوڑے جو ہیں وہ گھر کے پکے کر لیں اس کے بعد آپ کو کسی چیز کی پریشانی نہیں ہوگی ابھی یہ جو کبوتر ہے کچھی کلی میں کبوتر ہے تو یہ ابھی اڑنا اس نے سٹارٹ کر دیا جو گھر کے پکے کبوتر ہیں ان کے ساتھ اس کو چھوڑ دیا کریں جب وہ اڑیں تو ساتھ اس کو بھی اڑا دیں تو ان کے ساتھ جب یہ اڑے گا تو یہ بھی گھر کا پکا ہو جائے گا تو ابھی میں آپ کو اپنا کبوتر نزدیک کر کے دکھاتا ہوں اور ابھی ہم آپ کو اس کی آنکھ دکھاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلیک کلر کی آنکھ کا کبوتر ہے اور یہ مکوہ نسل سے ہے اور پر لب یہ آپ کو دکھا دیتے ہیں چیک کروا دیتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ ابھی ہمارا کبوتر ہے تو اس کو ابھی چھوڑتے ہیں ہمارا کبوتر ہے